بھائی جان آپ نے اتنا مزے کا انٹرو دیا ہے اس پہ دو چار جملے اگر آپ کی اجازت ہوں تو بولنے کی اجازت دے دیں پہلا تو بلاول بھٹو صاحب کے بیالیس دورے ابھی دو ایک مہینے رہتے ہیں امید ہے کہ ففٹی مکمل ہو جائیں گے ٹھیک اور دوسرا یہ ہے کہ ان بیالیس دوروں کے باوجود چار مرتبہ مرکز میں حکومت کرنے کے باوجود اور چودہ سال مسلسل سندھ میں حکومت کرنے کے باوجود اور چار مرتبہ سندھ میں حکومت کرنے کے باوجود وہ ابھی تک وزیر خارجہ ہو کر ٹینکر سے پانی خریدتے ہیں اس پر بلاول بھٹو کو مبارک باد اور وہاں وہ اردن کے ولی عید سے ضرور پوچھیں گے کہ آپ تو ٹینکر سے پانی نہیں خریدتے دوسرا اگر وہ اردن کے ولی عید کی شادی میں گئے ہیں تو ہمارا وزیراعظم جو ہے وہ ملکہ کو دفنایا بھی ہے انہوں نے اور چارلز کی تاج پوشی پر گئے ہیں اور وہاں چارلز سے پوچھا بھی کہ تاج میں جو ہیرے سارے لگے ہوئیں یہ اصلی ہیں نکلی ہیں تو وہ سمجھ نہیں آئی اور مینگو ڈپلومیسی تو کمال ہے شہباز شیف صاحب کی انہوں نے بتایا کہ آدھے عام آپ کے لیے ہیں آدھے آپ کی میسیز کے لیے ہیں اور مجھے یاد آ گیا پتہ نہیں ان کو یہ ڈار کیوں تھا کہ سارے ایک کو ہی رکھ لے گا نہیں نہیں وہ ڈار بنتا ہے ان کا کیونکہ انہا سارے ہی رکھ لینے ہیں جڑے سارے اس سے دے سان وہ بھی رکھ لینے ہیں تو خیر وہ یہ ملکہ وہی ہیں خاتونے اول وہی ہیں جن کا ایک خارہ لیکن سر میں سے میں بتاؤں بڑی انٹرسٹنگ کومنٹ کیا آپ کی انفرمیشن منسٹر صاحب آنے انہوں نے کہا کیمسٹری بڑی ہے طیب اردگان کی اور شہباز شریف صاحب کی جس کی وجہ سے وہ گئے ہیں وہ اچھا وہ ایک ہار آیا تھا جو یوسوز آگلانی صاحب لے گئے تھے اور یوسوز آگلانی صاحب انجلینا جولی یاد آئے ملتان سے انہوں نے یہ رہو بھائی نے خبر بریک کی تھی غالباً کہ انجلینا جولی کو انہوں نے سپیشل ہیلیکاپٹر بھیجوایا بچوں کو گلوایا اور تصیلویں کھچوایا جہاز گیا تھا لیکن جہاز گیا تھا لیکن خبر ٹھیک تھی اور دوسری بات یہ ایک دو جملے دو چار جملے بھائی جن دو چار جملے مجھے بولنے دیں مجھے کیوں آپ وہاں لی جانا چاہتے ہیں جہاں میں ابھی پہنچوں گا تھوڑی دیر بعد تو اردوان عمران خان صاحب کے بھی فیورٹ ہیں اور شہباز شیف صاحب کے بھی فیورٹ ہیں اور ایک بڑا مزے کا اس میں ہوا ہے ترک سرمایہ کاروں کو پاکستان میں آنے کی دعوت دی ہے وزیراعظم صاحب نے وزیراعظم صاحب آپ اپنے بچوں کو بھی ایک دعوت دیں نواز شیف صاحب کے بچوں کو بھی دعوت دیں عساق ڈار صاحب کے بچوں کو بھی دعوت دیں لیگیوں کو بھی دعوت دیں کہ وہ پاکستان میں سرمایہ کریں تو پھر اس کے بعد سر میں ایک بات بتا ہوں آپ مجھے بریک لے لینے دیں اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں لیکن روح صاحب یاد ہے آپ مارگریٹ تھچر کو بار بار کوٹ کرتے ہوتے تھے کہ اس نے اپنے بچے کو کہا کلدیب نیار صاحب کیا انہوں نے کوٹ کیا آپ اسی کتاب کو آپ نے ملٹیپل ٹائم میں ایک دو دفعہ میرے سامنے کوٹ کیا اس میں سے ملی یاد ہے مارگریٹ تھچر سے ملاقات بڑی اداس بیٹھی تھی اپنے گرینڈ چلڈرن کے لیے تو یہ اس وقت ہی کمیشنر علاقے گئے انیس سو نوے سامتنگ میں یہ کلدیب نیار صاحب جو انڈین جنرلیس تھے تو یہ گینہ ملنے کے لیے ان سے مارگریٹ تھچر صاحب سے تو وہ تھوڑی سی اداس بیٹھی تھی تو پوچھا انہوں نے کلدیب صاحب نے کہ اتنی کیوں سیڈ اس نے کہا میں اپنے گرینڈ چلڈرن کو مس کر رہی ہوں تو انہوں نے پوچھا کہاں پہ ہیں تو میں رہا کہ ان کے بیٹے فلپ ہے اگر مجھے صحیح جاہ دے تو انہوں نے کہا کہ وہ جو ہے امریکہ میں نے اس کو بھیج دیا کہ اگر میں پرائیم سٹر یہاں پہ رہی میٹے میں یہ بیٹے نہیں بزنس کیا تو اس کو میڈیا لوگ نہیں رہنے دیں گا پوزیشن تو وہ اس وقت امریکہ میں کیا ہو ہے وہاں بزنس کر رہے ہیں مجھے اس سے یہ بات جانتا ہے سو بھی نیڈ ٹو میک فیئر کومنٹس میں اس بات پر بلیو کرتا ہوں کہ اگر وہ بائر بزنس کریں آپ کہتے ہیں پاکستان لاکھیاں پاکستان بزنس کریں آپ کہتے ہیں سننے سننے بٹی صاحب آپ پہ بھی بلیو کرتے ہیں کہ سرے مہل خرید اور ایون فیل بار بنا لیں مجھے پتا ہے آپ بہت سارے اموشنل پوائنٹس بنا سکتے ہیں نہیں نہیں میں اس بات سے اموشنل نہیں ہے اموشنل نہیں ہے جب آپ ان کے بچے ساڑھے اسکولہ اچھ نہیں وہ خود ساڑھے سکولہ اچھ نہیں تو پھر کیا آپ کیسی بات کرتے ہیں اہو میری بات سنیں ایک سکتے بٹی صاحب بٹی صاحب میں اب ایک کے بعد آپ نے کہہ دیا سن لیں میں آپ کی بات سن لی ساروں کو آپ کا بغام چلا رک جائے دا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر وہ پاکستان میں بزنس کریں تو آپ کہتے ہیں کہ جی کونسپٹ اف انٹرسٹ ہے سر صحیح کریں بزنس صحیح کریں بزنس نہ لیں ٹھیک کے ویسے جو صحیح کریں بزنس کون کہتا ان کو اس بزنس صحیح نہ کریں اور اس کا طریقہ یہ ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ سارے اپنی ڈیکلریشنز ٹرانسپیرنٹ کریں کیونکہ جب پاکستان پیسہ آئے جسا سلمان شہباز نے کہا یہ انیسمنٹ ہے بڑی صاحب مجھے پتا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن بات تو سن لیا کریں نا کسی کی یہ ہمیں کچھ روایات بنانی پڑیں گی کہ باہر کریں تو ہم کہتے ہیں پاکستان باہر لائے گئے اندر کرنا تو اسی کی کہنے کہ سارا کونفرکٹ یہ روایت آپ کی اور میں نے بنانی ہے انہوں نہیں بنانی ہے یہ نیٹس ٹو بی سورٹڈ ان پاکستان انلی کہ ہمارے پولیٹیشن اس کو سورٹ آؤٹ کریں واپس آتے ہیں ذرا پولیٹکس کی بات کرتے ہیں کہ آگے کیا ہو یہ جو گروپس بہت سارے بن رہے ہیں ایک بریک لیتے ناظرین بریک آؤ داپس آتے ہیں